اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولو جی ملر ہرلے فائیو اڈیشن چپٹر نائنٹین ایمفیبینز اور ایمفیبینز والے چپٹر میں آج ہم موسٹ ایمپورٹن ٹاپیک ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے سرکولیشن تو سٹوڈنٹس اگر ہم ایمفیبین کی سرکولیشن کی بات کریں یا اوورال اینیمل کے سرکولیٹری سسٹم کی بات کریں تو ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں ایک بلڈ کو پمپ کرنے والا یا باڈی فلویڈ کو باڈی میں پمپ کرنے والا آرگن جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں دوسرا پمپ ہونے والا فلویڈ جس کو ہم بلڈ کہتے ہیں اور باڈی کے ڈیفرنٹ حصوں تک میٹیریل یا باڈی فلویڈ جس کو ہم بلڈ کہتے ہیں یہ پہنچانے والی نالیاں جس کو ہم بلڈ ویسلز کہتے ہیں تو کسی بھی سرکولیٹری سسٹم کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ بلڈ، بلڈ ویسلز اور کنٹریکٹائل یونٹ جو کہ ہمارے پاس ہارٹ ہے اب سٹوئنٹس اگر ہم فیشز کی بات کریں تو فیشز کے اندر ہمارے پاس ٹو چیمر ہارٹ ہے اگر ہم ایمفیبینز کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹری چیمر ہارٹ ہے ٹو ایٹریم اور ایک ونٹریکل لیکن یہ جو ٹو ایٹریم ہیں یہ بھی کچھ ایمفیبینز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں کمپلیٹلی اور کچھ کے اندر یہ پارشلی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں دیکھئے سٹوئنٹس ہمارے پاس اگر ہم ایمفیبینز کی بات کریں تو دو میجر گروپس ہیں ویسے تو تین آرڈر ہیں آرڈر کارڈیٹا جس میں ہمارے پاس سارے سیلمنڈرز آتے ہیں آرڈر اینیورا جس کے اندر ہمارے پاس سارے فراغ ہیں ٹوٹ زاتے ہیں اور آرڈر جمنوفیانا جس کے اندر ہمارے سیسیلینز آتے ہیں جن کی باڈی سنیک لائک ہوتی ہے اب سٹوئنٹس ہم سب سے پہلے تو یورو ڈیل کے اندر جو ہارٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں تو سٹوئنٹس سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ایمفیبینز ہیں ان کے اندر ہمارے پاس جو ہارٹ ہے وہ تھری چیمر ہارٹ ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے تو تھری چیمر ہارٹ کو ڈرا کر لیتے ہیں یہ اس لیے لیکچر آپ لوگوں کو میں نے سکرین پر نہیں دیا وائٹ بورٹ کے اوپر دیا ہے چونکہ اس میں کچھ ڈائیگرامز ہیں جو ہاتھ سے ڈرا کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے والی ہیں اب ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں یہ ایک ایٹریم یہ دوسرا ایٹریم یہ ایک ونٹریکل دو ایٹریم اور ون ونٹریکل اب یہاں پر جو یورو ڈیلز ہیں سٹوڈنٹس ہی ایسے انیملز ہیں جو کہ آرڈر کاوڈیٹا سے تلق رکھتے ہیں یعنی کہ آرڈر کاوڈیٹا سے تلق رکھنے والے جتنے بھی انیملز ہیں جو کہ تیل بیرنگ انیملز ہیں ان کو ہم یورو ڈیلز بھی کہتے ہیں تو یہاں پر سمٹیم یہ ایم سی کیو بھی پوچھا جاتا ہے کہ یورو ڈیلز بلانگ ٹو وچ آرڈر آف ایمفیبیانز تو ایکچلی یورو ڈیلز بلانگ ٹو دا آرڈر کاوڈیٹا دیٹ ایس دا آرڈر آف کلاس ایمفیبیانز اب اس کے پاس ٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس یورو ڈیلز ہیں ان کے اندر جو یہ دو ایٹریم ہیں دیز آر پارشلی ڈیوائیڈڈ نہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈڈ یہاں پر دیکھیں یہ ان کے اندر ڈیوین ہے تو صحیح لیکن پارشلی ہے درمیان میں بلڈ کی مکسنگ اس کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک ونٹریکل ہے یہ ہمارے پاس آنلی ون ونٹریکل ہے یورو ڈیلز کے اندر تو یہ ونٹریکل تو سارے جتنے بھی ہمارے پاس ہیں فیبینز ہیں ان کے اندر ایک ہی ہوتا ہے اب ہم ڈرا کرتے ہیں ہمارے پاس انیورن کا ہارڈ تو انیورن کے ہارڈ کے اندر وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ہارڈ ہے جو ایٹریم ہے دیز آر کمپلیٹلی ڈیوائیڈ یہاں پر دیکھیں یہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ نہیں ہے یورو ڈیل کے اندر ایٹریم اور انیورن کے اندر جو ایٹریم ہے یہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ونٹریکل ہے یہ ہمارے پاس ایک ونٹریکل ہے انیورنز کے اندر بھی اور یوروڈیلز کے اندر بھی جتنے بھی ہمارے پاس ایمفیبینز ہیں ان سب کے اندر جو ایٹریم ہے وہ only one نہیں ہوتا ہے اب پرابلم یہ ہے سٹوڈنٹس کہ جو ہمارے پاس انیورنز ہیں یا یوروڈیلز ہیں یہ ایمفیبینز ہیں اور ان کے اندر ہائیبرنیشن کا پراسس ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ تھنڈا موسم آ جاتا ہے تو یہ والے انیمل اپنے آپ کو گارے میں یا مڈ میں دبا لیتے ہیں اور اپنی میٹابولک ایکٹیوٹیز کو بہت زیادہ لوگ کر لیتے ہیں تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں ہائیبرنیشن تو جب ہائیبرنیشن ہو رہی ہوتی ہے سٹوڈنٹس تو اس وقت ان کی باڈی کی جو سکن ہے وہاں سے گیسز کا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم کیوٹینیس ریسپائریشن کہتے ہیں تو باڈی سے ہارٹ کی طرف آنے والا جو بلڈ ہوتا ہے وہ زیادہ آکسیجینیٹڈ ہوتا ہے اور باڈی کی طرف سے آنے والا ہارٹ کے اندر جو باڈی کی طرف سے بلڈ آئے گا وہ زیادہ آکسیجینیٹڈ آئے گا اور ظاہر اسی بات ہے کہ باڈی سے آنے والا بلڈ ہمیشہ رائٹ ایٹریم میں آتا ہے تو یہاں پر رائٹ ایٹریم میں جو باڈی کے اندر آئے گا بلڈ یہ کون سا ہوگا ویل اکسیجینیٹڈ ہوگا کیوں چونکہ یہ وہ بلڈ آ رہا ہے جو باڈی سے آ رہا ہے اور جو باڈی سے آ رہا ہے وہ ویل اکسیجینیٹڈ کیوں ہیں چونکہ سکن کے ذریعے سے اکسیجینیشن ہو رہی ہے گیسز کے ایکسچینج ہو رہا ہے تو یورو ڈیلز کے اندر اب یہاں پر بات یہ ہے کہ پھر فردر آگے یہ جو ہمارے پاس یہ تو وینٹریکل ہے تو وینٹریکل کے بعد بلڈ کہاں پر جائے گا یہاں سے اس وینٹریکل کے بعد ایک اور چیمبر ہوتا ہے اس چیمبر کو ہم کہتے ہیں کونس آرٹیریوسس اس کونس آرٹیریوسس میں ایک سپائرل والو ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ سپائرل والو ہے اس سپائرل والو کا کیا کام ہے یہ آگے بلڈ کو پلمونری اور سسٹیمک سرپولیشن میں رول پلے کرتا ہے یہاں سے بلڈ جو ہے وہ لنگز کی طرف بھی جا سکتا ہے یہاں سے بلڈ باڈی کی طرف بھی جا سکتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ یورو ڈیلز کے اندر پارشلی سپریٹیڈ ایٹریم اور بلڈ کمنگ فرم دا باڈی اس مور آکسیجینیٹڈ کیوں؟ چونکہ سکین سے ریسپائریشن ہونے کی وجہ سے باڈی کی طرف سے اور سکین سے آنے والا بلڈ زیادہ آکسیجینیٹڈ ہوگا ایٹریم سے بلڈ آئے گا وینٹریکل میں وینٹریکل آگے چونکہ ایک ہی چیمر ہے تو اس وجہ سے وہ بلڈ آئے گا ایک ایکسٹر چیمر جس کو ہم کونس آرٹیریوسیز کہتے ہیں اور اس میں سپائرل وال جو ہوتا ہے وہ بلڈ کو آگے ڈائریکٹ کرے گا ان میں سے ایک چونکہ نالی ہمارے پاس بن رہی ہے تو اس میں سے بلڈ کو لے کے جائے گا لنگز کی طرف اور دوسرا لائک لے کے جائے گا بلڈ کو باڈی کی طرف اب نیکسٹ ورنس دیکھتے ہیں انیورنز کے اندر کیا ہوتا ہے انیورنز کے اندر بھی یہ پراسس تو سیم ہے کہ جو ہمارے پاس باڈی سے بلڈ آئے گا رائٹ ایٹریم یہاں پر یاد رکھ لیجی یہ رائٹ ایٹریم ہے یہ لیفٹ ایٹریم تو رائٹ ایٹریم سے آنے والا بلڈ اگین انیورنز کے اندر بھی کیا ہوگا ویل ایکسیجنیٹڈ ہوگا کیوں ویل ایکسیجنیٹڈ ہوگا اس لیے چونکہ ان کی سکن سے کیوٹینیس رسپیریشن ہو رہی ہے تو سکن سے اور باڈی سے آنے والے بلڈ میں ایکسیجن زیادہ ہوگی وہ اس رائٹ ایٹریم کے اندر آئے گا رائٹ ایٹریم سے اس کے بعد آئے گا جو بلڈ ہے وینٹریکل میں آگیا اب یاد رکھ لیجیے کہ وینٹریکل میں پھر سے آگے سپریشن نہیں ہے یہ وینٹریکل آنلی ون چیمر ہے تو اس کے اندر بھی سیم پراسس ہوگا کہ آگے ہوگی کونس آرٹیریوسس اس کو ہم ایک لارج ایورٹا بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں پھر اگین ایک سپائرل وال ہوگا جو بلڈ کو کیا کر دے گا بلڈ کی ڈیریکشن کو چینج کر دے گا ان میں سے ایک بلڈ جو ہے وہ لنگز کی طرف نالی لے کے چلی جائے گی اور دوسرا لے کے چلی جائے گی باڈی کے اندر اب پوائنٹ یہ ہے سٹوڈنٹس کے یورو ڈیلز میں جب یہ ہائیبرنیٹ کر رہے ہوں تو دن ہمارے پاس یہ سٹوڈنٹس کے اگر یہ ایمفیبینز ہائیبرنیٹ کنڈیشن میں ہیں تو دن رائٹ سائیڈ آف ہارٹ یعنی رائٹ ایٹریم سے آنے والا جو بلڈ ہے وہ مور آکسیجینیٹڈ ہوگا اگر یہ ہائیبرنیٹنگ کنڈیشن میں نہیں ہیں تو پھر جو لیفٹ ایٹریم ہے ہارٹ کی وہاں سے آنے والا جو بلڈ ہے وہ مور آکسیجینیٹڈ ہوگا کیوں؟ چونکہ اس وقت ہمارے پاس جو لنگز ہوتے ہیں ان سے گیسز کا ایکسچینج اور ہوتا ہے جب یہ تیرسٹیل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جب یہ ہائیبرنیٹنگ کنڈیشن میں نہیں ہوتے ان بوت کیسے چاہے وہ یوروڈیلز ہوں چاہے وہ ہمارے پاس اینیورنز ہوں اب نیکسٹ ونٹس بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو باڈی کی طرف لے کے جانے والی بلڈ کی نالی ہے اس میں سے فردر آگے بہت ساری نالیاں کھلتی ہیں یہ آگے بہت ساری نالیوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو جب یہ ڈیوائیڈ ہوگی تو بہت ساری نالیاں بلیں گی ان میں سے کچھ ہیڈ کی طرف بلڈ لے کے جائیں گی کچھ باڈی کی طرف لے کر جائیں گی تو اس کو دیکھتے ہیں دونوں کیسز کے اندر کہ جو بلڈ ہمارے پاس باڈی کی طرف جا رہا ہے وہ باڈی کے کون کون سے حصوں میں جاتا ہے تو اس میں سٹوڈنٹس دیکھئے جس طرح فیشز کے اندر ہم نے ایورٹیک آرچز پڑی تھی تو اسی طریقے سے ایورٹیک آرچز کے اندر بھی ہمارے پاس ایورٹیک آرچز ہیں دیکھئے گا سٹوڈس ہمارے پاس ایک ہے کیروٹڈ آرڈری اس کو ہم ایورٹیک آرچ نمبر تھری بھی کہتے ہیں اس کا کام ہے یہاں سے آگے نکلے گی یہاں سے دونوں کیسز میں تو یہ ہمارے پاس جو ایورٹیک آرچ نمبر سکس ایورٹیک آرچ نمبر فور جن کو ہم سسٹیمک اینڈ پلمونری آرٹری کہتے ہیں تو یہ والی سٹوڈنٹس بلیڈ کو ٹرانسپورٹ کریں گی ٹورڈز دا بارٹی اب نیکس سٹوڈنٹس اگر ہم ایورٹیک آرچ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس لیمفیٹیک سسٹم بھی موجود ہے اب اس لیمفیٹیک سسٹم کو سمجھنا ہے کیسے ہوتا سٹوڈنٹس یاد رکھئے ہمارے سرکولیٹری سسٹم کے ساتھ ساتھ کچھ ویسلز اور بھی ہوتی ہیں کہ جو بلیڈ سرکولیٹری سسٹم کی نالی سے فیلٹریشن کے ذریعے سے نکلنے والا پروٹینز یا آئینز ہوتے ہیں اس کو دوبارہ سرکولیٹری سسٹم کا حصہ بنایا جاتا ہے تو دوبارہ سرکولیٹری سسٹم کا حصہ بنانے کے لیے سرکولیٹری سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک اور سسٹم اگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں تو اسی طریقے سے جو لمفیٹک سسٹم کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لمفیٹک ویسلز کہتے ہیں یاد رکھئے للمفیٹک سسٹم میں ہارٹ نہیں ہوتا بلکہ لمفیٹک سسٹم کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ خود ان کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کا کام کرتے ہیں اور ان کو ہم لمفیٹک ہارٹس کہتے ہیں کنسیڈر کریے سٹوئنٹس کے ہمارے پاس یہ کوئی ایک بلڈ ویسل ہے یہ کسی ٹیشو کے اندر موجود ہے تو چونکہ بلڈ ایک خاص پریشر سے ان میں سے گزرتا ہے تو ان میں سے فلٹریشن کے ذریعے سے کچھ آئینز اور کچھ پروٹینز باہر نکل آتی ہیں تو اسی بلڈ ویسل کے ساتھ ساتھ کچھ اور ویسلز بھی ہوتی ہیں جن کو ہم لیمفیٹک ویسلز کہتے ہیں یہ لیمفیٹک ویسلز کیا کریں گی یہاں سے آنے والی جو پروٹینز ہیں ان کو اور یہاں سے آنے والے جو آئینز ہیں ان کو یہ لیمفیٹک ویسلز اپنے اندر لے کے جائیں گی پھر اس کو اگین دوبارہ جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس کے اندر دوبارہ سے ڈال دیا جائے گا تاکہ اسینشل پروٹینز اور اسینشل آئینز جو ہیں وہ کہیں پر ویسٹ نہ ہوں اب اس کے لئے سٹوئنٹس کے انوے فلویڈ جو ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو سرکولیٹری سسٹم کی نالی ہیں ان کے لئے تو ہارٹ ہے جو بلڈ کو پمپ کر رہا ہے تو یہ والی نالیاں یعنی لیمفیٹک سسٹم کے اندر کچھ لیمفیٹک ویسلز کے پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو خود کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں تو خود کنٹریکٹ اور ریلیکس کرنے والے لیمفیٹک سسٹم کے ان پوائنٹس کو ہم لیمفیٹک ہارٹس بھی کہتے ہیں لیمفیٹک ہارٹس لیمفیٹک ہارٹس تو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایمفیبینز کے اندر سرکولیٹری سسٹم کو ڈسکس کیا ہے